ہم بات کرنے والے جرمنی ورسس نوروے کی بیچے ہونے والے آج کے تیسرے ایسی سی تیتن میچ کے بارے میں ہر ایک پلیئر کا سارا انفرمیشن کون کس نمبر پہ بلے بازی گلائے گا کون کتنوں اور بال کر کے دینے والا ہے اس میچ کا آپ کے لئے پس ریپوت کیا ہوگا پلیئنگ 11 کیا ہوگا پلیئرز بدل کیا ہوگا دو سے تین آپ کے لئے کون سے اس رسکی پلیئر ہوں گے جو کہ آپ کو اس میچ منی جیل سے لے کر کے میگا جیل تک کے پیسے کمانے میں مدد کر کے دے پائیں گے اس کے علاوہ کون سی تیم میں جی سکتی ہے اس مال لگ میں آپ کیسے پرفیکٹ تیم منا سکتے ہو سب ہی چیزوں پر ون بائی ون بات کریں گے بس آپ کو ایک چیز کا دھیان دینا ہے تو سونے کے بعد جو بھی ہماری فائنل تیم ہوگی جس سے بھی میں خود اپنے پیسے لگاؤں گا وہ میں آخری کے پانچ منت میں سکرین سوٹ کے ذریعہ اپنے تلیگ رام چینل کو آپ کو فری میں اپنی فائنل تیم بھیج دوں گا ہمارے چینل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے دسکرپسن اور کمیس سکرین اور کمیس سکرین کے لنک مل جائے گا نہ ملے تو سیدھے سیدھے کمیس کر کے پوچھ لینا اس کا بھی آپ کو ریپلائے مل جائے گا یعنی کہ آپ کے پاس لنک بھیج دوں گا تو فری میں جوئن ہونا مد بھولنا وہیں بھی میں اپنی فائنل تیم آپ کو بھیج دنے والا ہوں آج کے دن کے پانچوں تیتن میچ کی آپ کو ویڈیو سیسی یوٹیوب چینل کو مل جائے گی اور فائنل تیم میں اپنے تلیگ رام چینل کو آپ کو بھیج دوں گا تو جوئن ہونا بلکل ہی مد بھولنا سب سے پہلے یہ جو میچ ہے مجھے لگتا ہے کہ جرمنی کی تیم کے جیتنے کی چانچ زیادہ ہے جرمنی کی تیمی سیزن کی سب سے ہی شرانگ تیموں میں سے ایک ہے اس میچ کے آپ کے لئے تین سب سے بڑے پلیئر کا نام ہے پہلا نام ہے جمسید خان کا دوسرا نام ہے راجہ اکبال کا اور تیسرا نام ہے ساہید افریدی جونیر کا یہ تین ایسے پلیئر رہنا ہے اس میچ کے لئے جو کہ آپ کے لئے کبتانی اور وائس کبتانی کے لئے نمبر ون پلیئر رہنے والا ہے یہ جو میچ ہونے لئے یہ آپ کو کیرتامہ کے اوول کے شیدیم کرونے والا ہے یہاں پر ہائی سکورنگ گیم ہوگا بلے باچوں کے لئے یہاں پہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے بولرس کی بول اکدم سیدھی جاری ہے جو بولر دماغ سے بول کرے گا صرف وہی اچھی بول کر پائے گا اور اس کے علاوہ بلے باچوں کے لئے کوئی بھی مشکل نہیں ہے بول اکدم سیدھی آرہی ہے فیسیل پچ کا یوز کیا ہی نہیں گیا ہے تو بولرس کے لئے یہاں پہ کوئی بھی مدد نہیں ہے یہاں پہ کئی بار دو سو رن بھی بنے ہیں ایک سو اسٹی رن بھی بنے ہیں اور ون ففتی کے قریب کا سکور کو بھی چیز کر لیا گیا ہے کئی بار یعنی کہ رن بنانا یہاں پہ کافی آسان ہے بس پرابلم ایک ہے نا آج کا پہلا تیتن میچ اتنا لو سکورنگ گیم گیا کہ عجیب سا میچ رہا باقی میں آپ کو کہوں گا کہ زیادہ تر میچ میں یہاں پہ ہائی سکورنگ گیم ہو رہا ہے ساہید افریدی جونیر جو کی بلے باچی میں اوپنار آ رہا ہے بلے باچی میں تیسرے پی آ رہا ہے پلس آپ کو بل سے بھی دو اوور پڑا کر رہا ہے وہ بھی آخری کورس میں بل کر رہا ہے جیسے کی دس اوور ہو گیا آتھوہ ہو گیا تو ضروری پلیر رہا ہے گا بھلی سیزن کے دونوں میچ میں اتنا اچھا پرفرم نہ کر پایا ہو لیکن ایسا بھی نہیں ہے آپ کو ہمیشہ سکھا ہے اگر راجہ اکبال چلے گا تو نورویگ تیم میں جیتنے والی ہے راجہ اکبال اگر فلوپ ہوگا تو نورویگ تیم میں وہ میچ ہارنے والی ہے پہلا تیتن میچ بھی ہوئی ہوا راجہ اکبال وہاں فلوپ ہو گیا وہاں پہ پوری تیم نے کوئی بھی رن نہیں بنا پایا صرف ستر رن بنے کیونکہ راجہ اکبال وہاں پہ رن نہیں بنا پایا اس سے پہلے والے دونوں میچ میں پہلے میچے راجہ اکوال نے بالنگ سے اچھا کیا دوسرے میچے بلے باچی میں آخری میچے فلاپ ہویا تو پورٹی اگل نے بڑے بری طریقے سے ہرائے نوروے کی تیم کو تو نوروے کی تیم اور سے ایک اچھا پلیئر راجہ اکوال جو کی بلے باچی میں اوپنار آ رہے سکسر کنگ پلیئر ہے لنبا پرپورم کر کے دینے والا پلیئر ہے پلیس آپ کو بال سے بھی ایک اوور کئی بار کر رہا ہے کئی بار دو اوور پورا بھی کر رہا ہے لیکن زیادہ تر میچے میں ایک ہی اوور کرے گا اور جو بھی ایک اوور کرے گا وہ آخری کورس میں بال کرے گا جیسے کہ نو اوور ہو گیا یا پھر آتھو اوور ہو گیا اس طریقے سے ایک اوور آپ کو گھر کے دینے والا ہے جمسید خان جو کی بلے باچی میں اوپنار آئے گا سکسر کنگ پلیئر پورے جتنے بھی پلیئر کھیل رہے نا اگر میں بلے باچیوں میں دیکھوں تو سب سے اچھی تیکنک یہاں پہ جمسید خان کی ہے بلے باچی میں بلے باچی ایک ایسا ہے جو کی لمبے لمبے چھکے کھڑے مارتا ہے پہلے میچ میں کافی لمبا بھی کھیلا لکزنبور کی تیم کو بہت بڑا ہرائیا دوسرے میچ کا بھی وہی حال ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جمسید خان بھی آپ کے لئے کیپ اور ویسی کے لئے سب سے صحیح اوپسن میں سے ایک رہنے ہوالا ہے یہ دونوں ایسے پلیئر ہیں جو کی بلے باچی اور گیند باچی دونوں چیزیں کریں گے لیکن جمسید خان ایک وہ پلیئر ہے جو کی آپ کو مینلی بلے باچی ہی ہے بالنگ کافی کم میچ میں کرتا ہے لیکن جب بھی ان کو ایکسپیریمیٹ کرنا ہوگا وہاں پہ یہ بال بھی کر سکتا ہے لیکن ابھی کے لئے یہ بال نہیں کر رہا ہے سب سے پہلے یہاں سے لے کر کے چلیں گے کسار احمد کو جو کی نورویگ ٹیمور سے بلے باچی میں دونوں میچ میں فلاپ ہوا ہے لیکن لے کر کے چلیں گے کیونکہ ہائی سکورنگیم ہونے کے چانس بلے باچی میں اوپنا رہے گا مندیب سنگھ ایک اچھا پلیئر ہے اگر نورویگ ٹیم پہلے بلے باچی کر رہی ہے اور اگر آپ کو لگ رہے کہ کزار احمد فلاپ ہونے والا ہے تو وہاں پہ ہم مندیب سنگھ کو ایک یا پھر دو ٹیموں میں لے سکتے ہو لیکن ابھی کے لئے میں لے کر کے نہیں چلوں گا مہندی کا بھی ریکارت سہی ہے لیکن اس سمیں اس کا بلے باچی کرم نمبر سیون پہ صرف اسے مضبوری میں ایزا فکت کی پر کھلایا جا رہا ہے کوئی بھی کام کا پلیئر نہیں ہے بلے باچی آپ سنے سب سے پہلے جن پریٹ سنگھ کو لے کر کے چلیں گے بھلے پہلے والے میچ میں مائنس چار پوائنٹس لائے ہوئے لیکن ایک ایسا پلیئر ہے جو کی لمبے لمبے چھکے بھی مارے گا اور تیتن کا سپیسلس بلے باچ ہے اور اس سمجھ سے جرمانی کی تیم جیتنے کی بھی چانس اور جرمانی کی تیم بلے باچی میں بھی اوپنار آنے والا ہے پہلے میچے پورٹی گوگل کے خلاف والی فلاپ آئے لیکن آپ کے لئے والے میچے لکھ کے لئے لو کہ آپ کو لمبا کھلے گا کم سے کم تیس رن کے قریب بنا کر کے دے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے میں آپ کو کہوں گا کہ جن پریٹ سنگھ کو بلکل بھی نکالنے کی گلتی مت کرنا کیونکہ بلے باچی میں اوپنار آئے گا اور اس کا ریکارڈ بھی کافی اچھا ہے اس کے لئے دبلو گوری بھی بلے باچی میں نمبر تین پہ آئے گا روحی سنگھ بھی بلے باچی میں نمبر چار پہ آئے گا روحی سنگھ جو ہے زرمانی کی تیم اور صحیح سمجھ کپتانی کر رہا ہے اگر زرمانی کی تیم پہلے بلے باچی کر رہے ہیں تو وہاں پہ روحی سنگھ آپ کے لئے ایک ضروری پلیئر رہے گا لیکن اگر مان لوگ کی نورویگ ٹیم پہلے بلے باچی کر رہی ہے مان لوگ کی صرف ستری رن بنا پائی اسی رن بنا پائی یا پھر مان لوگ کی سوہی رن بنا پائی تو وہاں پہ ہوگا کیا کہ جمسید خان اور جنپریت سنگھ میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوگا جو کی ففتی رن قریب بنا دے گا تو وہاں پہ روحی سنگھ کی بلے باچی آنے کے چانس نہ کے برابر ہے تو اگر جرمانی کی تیم پہلے بلے باچی کر رہی ہے تو روحی سنگھ آپ کے لئے ایک ضروری پلیئر رہے گا لیکن اگر جرمانی کی تیم چیز کر رہی ہے تو وہاں پہ روحی سنگھ کو لینے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیوں کی جمسید خان ہو گیا جنپریت سنگھ ہو گیا ساہید افریتی جونئر ہو گیا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ تینوں میں سے کوئی بھی پلیئر فلاپ ہوگا یہ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک دو ایسا ہوگا جو کی چالیس رن سے لے کر کے ستر رن کے بیچے بنا کر کے دے سکتا ہے تو چیز کرتے ہو روحی سنگھ کی بلے باچی آنے کے چانس کافی کم رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جب اس کی باری آئے وہاں پہ دسی رن جیتنے کے لئے چاہیے ہو بیسی رن چاہیے ہو تو کیا فائدہ یا پھر ہو یہ بھی سکتا ہے کہ یہ بلے باچی کے لئے آئے اور یہ بھی فلاپ ہو جائے تو یہ ریزن ہے پہلے بلے باچی ہے تو ضرور یہ لے لیکن چیز ہوگا تو لے کر کے نہیں چلنا ہے یہ سکور کو لے کر کے نہیں چلیں گے کیونکہ اس کا بلے باچی کرم نمبر پانچ پر آئے گا دبلو گوری بلے باچی میں بھلی نمبر تین پر آ رہا ہے لیکن اس سیزن میں کبھی بھی پرفارم کر کے دیا ہی نہیں ہے جتنے بھی میچ کے لئے سب میں فلاپ ہوا تین کے تینوں میچ میں فلاپ ہوا اور اس سمیں سامنے کافی مضبوط ٹیم ہے ابھی کے لئے لے کر کے نہیں چلوں گا آگے میں ایک پلیئر کو رسک لوں گا اس سے پہلے آپ میں سے جتنے بھی لوگ ابھی تک ہمارے تلیگرام چینل کو اگر زوئی نہیں ہوئے تو زوئی نوزرہ وہاں پہ زوئی نوزرہ اپنے ایک دم فری ہے آج کے پانچوں تیتن میچ کی آپ کو ویڈیوز پلس فائنل ٹیم جس سے بھی میں خود اپنے پیسے لگا ہوں گا وہی فائنل ٹیم ہے اپنے تلیگرام چینل کو آپ کو فری میں اپنی فائنل ٹیم بھیج دوں گا ہمارے چینل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے دسکرپسن اور کمسک سماؤک سے پن کے ہوا لنک مل جائے گا جہاں سے آپ فری میں زوئی نوزرہ پاؤ گے نہ ملے تو سیدھے سیدھے کمس کر کے پوچھ لینا اس کا بھی آپ کو ریپلائی مل جائے گا یعنی کہ آپ کے پاس لنک بھیج دوں گا تو فری میں زوئی نوزرہ بلکل ہی مت بھولنا سب سے پہلے یہاں سے دیکھو فوکس آپ کو یہاں پہ آپ کو پورا کا پورا پردکسن کرنا ہے سب سے پہلے جرمنی کی تیم اگر مان لوگ کی جرمنی کی تیم پہلے بال کر رہی ہے تو سائید افریدیس جونیر دو اوور پڑا کرے گا آخری میں بال کرے گا دس ہوا آور آر آت ہوا آور ڈبلو بیر دو اوور پڑا کرے گا سروک اور سمہ بال کرے گا پہلا آور ہوگیا آکیل خان شورو کے بیچ کے اور سمہ بال کرے گا جیسے کی چھتا آور ہوگیا آدھ ہوا اور ہوگیا اس طریقے سے آپ کو بال کر کے دینے والا ہے اور اس کے لئے فیاس خان یہ بھی آپ کو سرو میں ہی بال کرے گا دوسرا آور کر سکتا ہے اس کا پانچ ہوا آور ایسے کر کے دے سکتا ہے اے بسیر اندر بھی آپ کو دو اوور پڑا کر کے دینے والا ہے یعنی کہ یہ پانچ ان کے مین بالس پہلے والے میچے جی رسول احمدی اس نے ہمیں کافی اچھا کلین سیپ کر آیا تھا لیکن آخری والے میچ میں اس کو کھلایا نہیں گیا ہے اگر جرمنی کی تیم پہلے بال کر رہی ہے تو جرمنی کے سارے بالس کو لے کر کے چل لینا ہے اور نورویہ کے زیادہ تار بالس کو آپ مس کر کے چل لینا میں نے جہاں تک لائف میچ دیکھا ہوا ہے نورویہ کا صرف ایک ہی بالر مجھے اچھا لگا جس کا نام ہے وینائر روی کیونکہ اس کی بالنگ کرتے ہوئے سپید کافی اچھی ہے اور کئی بار کافی اچھی یوکر بال پھیک رہا ہے تو وینائر روی آپ کے لئے اچھا پلیر رہ سکتا ہے اے سنواری بال تھوڑا سا آخری کرس میں بال کر رہا ہے جیسے کہ چھتا آور ہو گیا آدھو آور ہو گیا ہو سکتے کہ اگر سیکنڈ بال ہوگا تو وہاں پہ یہ سنواری کی بالنگ ہی نہ آئے چار یا پھر پانچ یا پھر چھے اوور میں ہی میچ ختم کر کے لے جائے تو یہ سارے چینجز ہونے کی چانس رہیں گے ابھی کے لئے میں آپ کو تیم بنا کر کے دے رہا ہوں جب نورویہ ایک تیم پہلے بال کر رہی ہے اگر مان لوں کہ نورویہ ایک تیم پہلے بالنگ کر رہی ہے تو وہاں پہ نورویہ کے بھی انہیں دونوں بالرز کو لے لیا کیونکہ پہلے بال کرے گی تو دس اوور پورا ہوگا وہاں پہ زرمنی کے بھی وگت گر سکتے ہیں وہاں پہ روئیہ سنگھ کو لے لیا فیاس خان دو اوور پورا کرے گا اس کو لے لیا اے اندر بھی آپ کو دو اوور پورا کرے گا اس کو بھی لے کر کے چل لیا اس طریقے کی تیم بنا کر کے آپ اپنے پیسے لگا سکتے ہو اگر نورویہ ایک تیم پہلے بال کر رہی ہے لیکن لیکن اگر مان لوگ کی نورویہ کے تیم پہلے بلے باشی کر رہی ہے تو وہاں پر آپ کے لئے روئیہ سنگھ بھی اتنا کوئی کام کر نہیں رہے گا وہاں پر آپ کے لئے سنواری بھی کوئی اتنا کام کر نہیں رہے گا اے م سہک کئی بار ایک کور بال کر رہا ہے بلے باشی میں نمبر چھے پیار اگر آپ کا منہ آپ اس کو لے کر کے چل سکتے ہو لیکن ابھی ایک لئے میں اکیل خاند کو لوں گا اگر جرمنی کی تیم پہلے بال کر رہی ہے اور جرمنی کی تیم اگر پہلے بال کر رہی ہے تو اس کے یہ جو دس پلیر ہیں ان کو لے کر کے چلوں گا اس کے علاوہ یہاں سے ایم سہک جو کہ نورویہ کے تیم اگر پہلے بلے باشی کر رہی ہے تو بلے باشی میں بھی آپ کو رن بنا سکتا ہے پلس آپ کو بال سے بھی ایک اور کر کے دے سکتا ہے یہ تیم آپ لے تھوڑا سا رسکی لگ رہی ہے لیکن یہی تیم آپ کو کام کر کے دے سکتی ہے اگر جرمنی کی تیم پہلے بال کر رہی ہے کیونکہ نورویگ تیم ہوں اس کندیسے میں بہت بری طریقے سے ہٹنے کے چانس رہیں گے لیکن ابھی کے لئے میں اس طریقے کے تیم بنا رہا ہوں جب نورویگ تیم پہلے بال کر رہی ہے تو وہ آپ کے لئے تھوڑی سے سیف بھی لگ رہی ہے تھوڑی سے اچھی بھی لگ رہی ہے لیکن میں رسک ضرور لوں گا اگر جرمنی کی تیم پہلے بال کرے گی اور ابھی کے لئے میں کیپ لے کر کے چل رہا ہوں راجہ اقبال کو کیونکہ آخری والے میچے فلوپ بھی ہوا ہے تو اب کے لئے والے میچے چلنے کی بھی چانس ہے اب وی سی بنا کر کے چل رہا ہوں ساہید افریدی جونئر کو لے کے میرا پورا منہ ہے کہ میں جمسید خان کو وی سی بنا کر کے چلوں اگر آپ کو لگ رہے کہ جمسید خان اس میچے چلنے والا ہے تو اب اس کو کیپ اور وی سی بنا کر کے چل سکتے ہو اگر آپ کو لگ رہے کہ نورویک ٹیم بہت بری طریقے سے محچ ہارنے والی ہے تو وہاں پہ راجہ اقبال کو کیا وی سی نہ بنا کر کے ایک کام کر کے چل سکتے ہو کہ شاہید افریدی زونیر کو کیاپ بنا لو اور جمسید خان کو آپ وی سی بنا لو اگر آپ کو لگ رہے کہ راجہ اقبال بلے باچی میں فلوپ ہوگا اگر آپ کو لگ رہے کہ دبلو بہر شروع کے عورس میں راجہ اقبال کو لے کر کے چلا جائے گا تو وہاں پہ آپ شاہید افریدی زونیر کو کیاپ اور جمسید خان کو وی سی بنا کر کے چل سکتے ہو یہ ایک ہمارے انالیسیس بیس کی تھی میں فائنل ٹیم جو بھی ہوگی وہ توس ہونے کے بعد اپنے تلیگ رام اور چینل کو آپ کو فری میں اپنی فائنل ٹیم بیس دوں گا جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کو دسکپسن اور خمیش سکتا ہواکسا پین کے ہوا لنک مل جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا آج کے دن کے پانچو تیتن میچ کے ویڈیو چاہیے تو ہماری اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لینا پانچو تیتن میچ کے آپ کو ویڈیو اور ہمارے چینل کو آپ فری میں فائنل ٹیم بھی مل جائے گی